میں اب سپر ہیرو بن چکا ہوں تو مجھے ایک کوسٹیم کی ضرور پڑے گی ہائے میں آ چکا ہوں ایک اور دھماکے دار نیوز کے ساتھ آج ہم بتانے والے ہیں ایک فیدر کی بارے میں جو ادھر آپ کو دکھ رہا ہوگا اس کا اوریجن بہت ہی خطرناک ہے اس سوڑے سے سارے اس کی اوپر پڑے ہوئی ہیں جو آپ کو ریکس دکھ رہا ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے یہ پوری دنیا کو ختم کرنا چاہتا ہے پلیز ون ڈی ہمیں بچاؤ اس فیدر کو ریکس تک نہ پہنچانے دوں میں چلتا ہوں آپ کو اگلی نیوز سے آگا کروں گا بائے بائے آپ کو ایک اور نیوز سے آگا کریں یہ فیدر آپ اس کے بارے میں صرف ایک انسان کو پتا ہے وہ ہے بابا گھوٹی لکر ہم آپ سے جلد ملیں گے اس کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے یہ سب کچھ ہے تو میں عبیس بابا گھوٹی لکر کے پہنچا ہوں تو آگر تم ون ڈی تمہارے اندر جادری طاقتیں ہیں نا جی بابا آپ کو کیسے پتا میرے اندر جادری طاقتیں ہیں مجھے سب پتا ہے اب بتاؤ تم ریکس کا پوچھنے آئے ہو نا جی بابا میں ریکس کا ہی پوچھنے آیا ہوں ہی سال پرانی بات ہے بیٹے ایک اچھا انسان ہوتا تھا بہت اچھا تھا اسے ایک راجہ نے ایک فرد دیا اس میں کافی طاقتیں تھی بیٹا بیٹا راجہ گئے جب راجہ مرا تب اس کا ایک بیٹا تھا وہ دنیا میں بڑی فساد مچاتا تھا ہر بندے کو ماتا تھا وہ لیکن راجہ تھا لیکن اسے کافی جادوں کرنے والوں نے قید کر دیا پھر اب وہ دوبارہ چھوٹ گیا ہے اس کا نام ریکس ہے ریکس ہاں؟ کیا وہ ہی ریکس ہے؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں رکھو بیٹا میرے لئے تمہارے اگماز کوئی چیز ہے اب وہ میرے پاس آنے والا ہے تم اسے لے کر جاؤ جی بابا میں جاتا ہوں اسے لے کر میں آنے ہوں مجھے فیضر دے دے تمہیں ہم نہیں دیں گے تم یہ پوری دنیا تباہ کر دو گے آجو اس میں برا ہی آئے آہ 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 آپ گو میں کسی اور کے پاس جانا گی آج یہ ہاں سے نکلتا ہوں اسے پہلے پر تمہیں گی تازہ خبر یہ آپ کو کسی نے بھی نہیں دی ہوگی بابا گھوٹی لکڑ فوت ہو چکے ہیں یہ دیکھئے انہیں ریکس نے مار ڈالا تو آپ اپنے گھر میں سیف رہے اور بابا گھوٹی لکڑ کے پاس ہی اس فیدر کی جانچ تھی اب پتہ نہیں کیا ہوگا اس فیدر کا اب میں چلتا ہوں آپ کو اگلی نیور سے اگھا کرتا ہوں بائے بائے اپنے گھوٹی لکڑ مر گئے چارے اب تو اس ریکس کا کچھ کرڑا پڑے گا ہی اس کا پاس چاکا ہے ہیدر میں مطلب کریں